تو فیلو پرینڈز آپ کا پیس سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ اور آئی ایس میڈیو میں بات کر لیتے ہیں ڈی پی بائرز کے سٹاک کی اس میں آج پھر تیجی ہے یہ سٹاک 1.07 پرسنٹ کی ریلی کے ساتھ 488.35 کی پرائیس پہ ٹریڈ کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آئی ایس کے بھی فنڈامینٹل فنیشی رپورٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹ ایکویشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کر دیں آگے شیئر کرنا مت بھولیں تو دوستو آج یہ جو سٹاک ہے 489 کی پرائیس پہ اوپن ہوا تھا ہائی لیول اس کا 507 ہے لو لیول 473.20 روپیس ہے اور اس کا پریبیئس کلوز جو ہے وہ 483.20 روپیس ہے آج بولیم دیکھیں تو اس کا 334.870 کا جو بولیم نکل کر آ رہا ہے آئیے اس کے سٹاک کی جو انسائٹس ہیں پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں دوستو اس کی جو اینوال ریونو کی گروہ ہے 98.27 نکل کر آ رہی ہے فاردہ فنینشل جیئر 23 اور 3 جیئر سی اے جیئر دیکھیں تو 61.43 پرسنٹ ہے تو وہ بھی اچھی ہے 3 جیئر سی اے جیئر بھی اچھی ہے لیکن کامپنی کے جو اینوال ریونو کی گروہ ہے اس نے 3 جیئر ریونو کی گروہ کو بھی بیٹ کر دیا ہے تو ایک اچھا پوائنٹ نکل کر آ رہا ہے کامپنی کے فنڈامینٹل سٹرونگ نکل کر آ رہی ہیں اور کامپنی کی ریٹرنز دیکھیں تو لاسٹ 3 جیئرز میں 782 پرسنٹ کے ملٹی بیگ ریٹرنز ہیں اور جبکہ 3 جیئرز کا جو نفتی سمال کیپ کی پرپورمنس ہے وہ 131 پرسنٹ کی ہے تو کلیرلی اس نے نفتی سمال کیپ 100 کی ریٹرنز کو بھی بیٹ کر دیا ہے تو ٹیکنیکلی بھی سٹرونگ پوزیشن میں دیکھ رہا ہے اور فنینشل بھی اس میں سٹرونگ فنڈامینٹل نکل کر آ رہے ہیں آپ اس سٹرونگ کی پرپورمنس دیکھیں تو لاسٹ 1 منت میں یہ سٹرونگ 17.04 پرسنٹ کے حساب سے بڑھ چکا ہے 3 منت میں دیکھیں 29.33 پرسنٹ کی ریلی ہو گئی ہے فانہیئر میں 67.64 پرسنٹ کی ریلی ہے جبکہ 3 جیئرز میں یہ سٹرونگ 792 پرسنٹ کے حساب سے بڑھ گیا ہے اور 5 جیئرز میں 513 پرسنٹ کے ریٹرنز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اچھا سٹرونگ کا ایک ملٹی بیگر سٹرونگ ہے جبکہ کی میٹرکس دیکھیں تو پی ملٹیپلز بھی کوئی زیادہ نہیں ہے 16 کے راؤنڈ ہی چل رہی ہیں اور اس کا پرائیس ٹو ارنگ ریشو 16.16 کا ہے تو ویلویشنز بھی یہ سٹرونگ سہی جو پرائیس پر مل رہا ہے EPS 30 کا ہے مارکٹ کیاپ 663 کروڑ کا ہے ایک شوٹی کامپنی ہے مارکٹ کیاپ کے اکورڈنگلی رینک دیکھیں تو 49 ہے پرائیس ٹو بک ریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 3 کے راؤنڈ ہی چل رہی ہے لیکن کامپنی ڈیویڈنڈ کوئی بھی نہیں دیتی ہے 52 week high اس کا جو ہے 507 کا ہے 52 week low دیکھیں تو 272 کا ہے تو اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا ہوا ہے from the lowest level تو آئیے اس کی financial report تھوڑا ڈیٹیل میں study کر لیتے ہیں مارکٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو دسمبر کے ساتھ کامپیر کر لیتے ہیں کامپنی کی جو مارکٹ 23 میں total income آئی ہے 389 کروڑ ہے جبکہ دسمبر میں 346 تھی تو یہاں پہ 12% کا جامپ دیکھنے کو ملا ہے لیکن expenses دیکھیں وہ بھی 10% کے حساب سے بڑھ رہے ہیں EBIT گروہ دیکھیں 64% ہے اور پیٹ کی گروہ دیکھو تو 61% ہے اچھی ہے مطلب کامپنی کا profit after tax 15.06 گروہ ہے یہاں پہ 61.84% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور EBIT margins بھی بڑھ گئے ہیں اور net profit margin بھی 3.87 ہو گئے ہیں from 2.69 اور basic EPS بھی بڑھ گیا ہے مطلب کامپنی کے جو financial parameters ہیں quarter on quarter basis پہ شاندہ recovery show کرتے دکھائی دے رہی ہیں تو ایک اچھا trend یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے financial report بہت ہی strong نکل کر آ رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کامپنی کی آج performance positive ہے کامپنی اچھا trend show کرتے دکھائی دے رہی ہے جدی اس کامپنی کی business دیکھیں یہ کامپنی small cap کامپنی ہے 1998 میں شروع ہوئی تھی market cap 655 کروڑ کا ہے اور کامپنی پہرس metals میں ڈیل کرتی ہے different type کے فیرس metal products بناتی ہے specially wires, steer wires, power generation, job work یہی اس کامپنی کا جو main key products نکل کر آ رہے ہیں تو stand alone total income 389 کروڑ آئی ہے یہاں پہ 12.47% کا jump دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور جبکہ 116% کی growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے on a year on year basis مطلب کامپنی کی جو total income ہے وہ quarter on quarter basis پہ بھی بڑھ رہی ہے اور year on year basis پہ تو double سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو strong fundamental ہیں strong financial report ہے healthy financial report ہے جبکہ profit after tax بھی 15.06 کروڑ ہے تو کامپنی نے ایک اچھا profit بھی کمایا ہوا ہے تو دوستو long term کے لیے یہ کامپنی ایک بہت ہی بڑیا کامپنی نکل کر آ رہی ہے fundamentals بہت ہی strong نکل کر آ رہی ہیں اور کامپنی کی latest quarterly report بھی اچھی ہے تو اس لیے آپ اس stock میں تھوڑا long term کا horizon لے کے نبیش کر سکتے ہو کیونکہ اس میں shorter میں چلو volatility رہے گی کیونکہ last three years میں پہلے یہ stock شاندہ returns بنا کے دے چکا ہے تو valuation wise دیکھیں and fundamental wise دیکھیں ROE percentage is 23.90% کی ہے PE multiples دیکھیں سیکٹر کے ساتھ تو کوئی زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا higher end پہ دیکھ رہی ہیں ہے